جمعیت علمہ اسلام زلہ جنوبی کے امیر شیخ الحدیث حضرت مولانا نور الحق صاحب دامت برکاتہ دمالعالیہ کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں نحمدون صلی علی رسول کریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک وحینا علیک روحا من امرنا صدق اللہ العظیم انتہائی واجب الاحترام گرامی قدر حضرات علماء اکرام اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے گرام قدر شاہی صفت ساتھیوں مجاہدوں جمعیت علماء اسلام کے کراچی کے اکثر اکابرین آپ کے سامنے مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین بھی آپ حضرات کے سامنے مسئلہ یہ ہوا آپ حضرات کے علم میں کہ سویڈن اور ہائی لینڈ میں قرآن کریم کی توہین ہوئی ان جاہلوں کو پتا نہیں یہ مسلمانوں کے جذبات مسلمانوں کے ایمان کو ٹیس کرنے اور چھیڑنے کے لیے بار بار اس قسم کی غلیظ حرکتوں کا ارتکاب کرتے ہیں میرے محترم دوستو ان کفار کو پتا نہیں کہ ہم مسلمان ہیں نمبر ون لا نفرق بینا حد من رسول تمام انبیاء پر ہمارا ایمان ہے نمبر دو آسمان سے جتنے کتابیں اور صحیفیں رب نے نازل فرمائی ان سب پر ہمارا ایمان ہے نمبر تین ہم کسی کاغذ کی بھی بے قدری نہیں کر سکتے ہیں توہین نہیں کر سکتے ہیں ہمارے پاس آخری کتاب وہ قرآن کریم تمام آسمانی کتابوں کا سردار اس قرآن کریم کی حیثیت اور اس کتاب کا مقام یہ ہے کہ رب زلجلال فرماتے ہیں یہ قرآن کریم جس طرح مسلمانوں کی روحوں کے لیے ایک جان کی حیثیت رکھتا ہے یہ زمین اور آسمان کے لیے بھی یہ روح کائنات بن کر آیا جب تک قرآن باقی زمین اور آسمان باقی ان کافروں کو یہ بھی پتا نہیں اس قرآن کی برکت سے انہیں کھانا مل رہا ہے انہیں سانس لینے کا موقع ہے جب قرآن کریم کے حروف رات کو اٹھائے جائیں گے تو دوسرا دن قیامت قائم ہوگی نہ زمین باقی رہے گی نہ آسمان باقی رہے گا نہ چاند سورج ستارے رہیں گے قرآن کریم پوری کائنات کے لیے جان ہے جب قرآن کریم روح کائنات ہے اور مسلمان قرآن کریم کو پوری دنیا سے زیادہ پوری کائنات سے بڑھ کر قرآن سے محبت رکھتا ہے مسلمان قرآن کریم پر ایمان رکھتا ہے مسلمان کی نظر میں قرآن کی ایک آیت سات زمین سات آسمانوں سے زیادہ بھاری اور وزنی ہے چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیات ہیں اسی قرآن کی برکت سے کائنات میں لاکھوں کرولوں اللہ والے ہمارے سامنے آتے ہیں یہ قرآن ہے اس قرآن پر جان دینا ہم سعادت سمجھتے ہیں دنیا کے کافروں کو بتانا چاہتے ہیں جب تک قرآن کریم قرآن کریم باقی ہے کائنات باقی ہے آج آپ کے سامنے ان علماء کا مقام قرآن کریم کی برکت سے ان پگریوں کا مقام قرآن کریم کی برکت سے قرآن کریم کی برکت سے زمین اور آسمان باقی ہے ارے کافروں ارے نادانوں ارے نمک حرام ارے انسانوں میں درندوں اور انسانوں میں بھیلیوں تم نے مسلمانوں کا قتل حام کیا تمہیں شرم نہیں آئی تم نے مسلمانوں پر بارود برسائے تمہیں شرم نہیں آئی تم نے مسلمانوں کے ملکوں کو کھنبر بنایا تمہیں شرم نہیں آئی تم آج قرآن جلا کر قرآن کی توہین کر کے کیا بتانا چاہتے ہو ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچکتی ہے یہ اتنا ہی ابرے گا جتنا کے بباد ہو گئے وآخر دعوان آنے الحمدللہ رب اللہ